نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مکت دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں شروعات کریں گے آج دیش کی رازانی دلی میں بی جے پی سنسد یہ دل کی بیٹھک ہوئی کیا اس بیٹھک میں خاص وہای یہ آپ کو بتا رہے ہیں پردان منتری نارندر مودی نے کہا کہ سنسد میں جو ہوا اس کا سمرتن غلط وپکش حتاشہ میں یہ سب کر رہا ہے وپکش پر یہاں پر سیدھے سیدھے نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وپکشی سنسدوں کا جو برطاو ہے جو بیہوار ہے وہ یقیناً دکھی کرنے والا ہے وپکش بی جے پی کی ایک جڑتا کس طرح سے یہاں پر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھی سنسد سرکشہ معاملے پر پردان منتری نارندر مودی نے صاف صاف کہا ہے کہ وپکش میں ہتاشہ ہے اسی لیے وپکش یہ سب کر رہا ہے وپکشی سنسدوں کا جس طرح کا برطاو سامنے آیا ہے وہ یقیناً دکھی کرنے والا ہے آہت کرنے والا ہے تو جس میں پردان منتری نارندر مودی نے سنسد میں وپکش کے ویہوار پر سوال کھڑے کیے ہیں سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ پردان منتری نارندر مودی نے سنسدی عدل کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سنسد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دربھگے پونھ ہیں وپکش چناؤں میں ہار کی ہتاشہ کو یہاں پر اوجاگر کر رہا ہے کیونکہ وہ اس ہار کو سہ نہیں پا رہا سنسد کی سرکشہ ماملے کو راجنیتک رنگ وپکش کی طرف سے دیا جا رہا ہے پردان منتری نارندر مودی نے یہ بھی کہا اس کے علاوہ وپکش کا اس کرتے کو سمرتن دینا اور ایسی باتیں کہنا کہ وہ اور کیا کر سکتے تھے چنتا جنک اور بےہد نندنی ہیں پی ایم مودی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی آواز کو نیانترن میں رکھتے ہوئے اور لوگ تنتر کی سیمہ میں رہتے ہوئے وپکش کو بے نخاب کرنا چاہیے صدن میں ویدھائکوں پر جو ویدھیک ہیں ان پر ویچار ہونا چاہیے اچھا ہوتا اگر وپکش ان پر بحث میں حصہ لیتا یہ بھی پردان منتری نارندر مودی کے ذریعے کہا گیا اور ہمارے ورش پترکار امیتاب سنہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے امیتاب جی کیا کچھ کہا جا سکتا ہے سنسد کی سرکشہ میں چوک کا ماملہ بہت بڑا ماملہ پردان منتری نارندر مودی کے یہ شبد دیکھیں سنسدیہ پردان منتری نے کہا کہ یہ اس دو آزار تیز کی آخری سنسدیہ بورڈ کی میٹنگ ہے اور اس میں ایسے اور سنسدیہ دل کی میٹنگ ہے میں اس کو داردوں اپنے آپ کو یہ سنسدیہ دل کے بیٹھے کے جس میں سارے سانسد موجود ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو سنسد میں ہوا جس طرح سے دو لوگ گھوسے اور دھوئے دھوئے دھوئا کیا پارلیمنٹ کے اندر یہ سرکشہ میں چوک تھی اس پر سب کو بیٹھ کے چرچہ کرنا چاہیے لیکن جس طرح سے وپکش اس ماملے کو اٹھا رہا ہے وہ کافی در بھاگیا پورن ہے پیم نے اس میں بھی ایک آشانکہ جت ویٹ کردے ہوئے کہا کہیں ان کے تار وپکش کی کسی دلو سے تو نہیں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں کئی بنگال میں بھی کچھ کی جانچ ہو رہی ہے ہریانا میں کچھ کی جانچ ہو رہی ہے تو پیم نے کہا کہ اس ہنگامے کے پیچھے ان کی حتاشہ تو نہیں کہ کہیں ان کی چوری پکڑی گئی ہو پیم نے ان کو یہ سیدھے سیدھے یہ سندیش دیا ہے کہ یہی میسیج دے کر آپ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے لیکن سب سے بڑی بات جو ہوئے ہے کہ وپکش کو جس طرح سے وپکش کے سانسد ہنگامے پر اتاروں ہیں وپکش کے سانسدوں کو جس طرح سے نیلمبت کیا جا رہا ہے وہ پردھان منتری کو گلے نہیں اترہا ان کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے پی جے پی کو ہٹاؤ موڈی کو ہٹاؤ لیکن ہم لوگ جیس کے لیے جیس کی بھلا کیے لگتار کام کرتے رہیں گے امیتاب جی آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی بھی بخوبی اس بات کو جانتے ہیں جس طرح سے سانسد کی سرکشہ میں چکا یہ بڑا ماملہ ہے بہت گمبیر ماملہ ہے سنگین ماملہ ہے یقینا جانچ کا دائرہ بہت بڑا ہو چکا ہے لیکن وپکشی جو گڑ بندن ہے جو وپکش ہے وہ جانتا ہے کہ لوگ سبح کے لیے جنتہ کے بیچ میں اترنے والا ایک مدہ مل گیا اور پی ام موڈی نے کہا تمام مدے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی مدہ نہیں ہے ملکہ وپکش دو چیزیں ثابت کرنے میں لگا ہوا کہ یہ سرکشہ میں چھوک تھی لیکن سرکشہ میں چھوک تھی دو لوگ کہنچے جودے کے اندر اگر دوئے کا بم چھپا کر گئے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں لیکسٹی تھی یہ بات تو سکر نے ہی مانا ہے کہ کہیں چھوک ہوئی ہے لیکن سکر نے کہا سب کی بات رکھی جائے گی سنسد کی سرکشہ چاک چوبان کی جا رہی ہے درشک درگہ میں لوگوں کا آنا بند ہو کے آئے لیکن اس کے بات سرکار کے ساتھ اس بات پر سیوک کرنے کی بجائے کہ آپ بہتر جانکھ کرو ایسی گھٹنا ہے نہ ہو اس کے بارے میں اپنے اپنے کلاہ دو لوگ صرف اور صرف سنسد کو چلنے نہیں دے رہے ہیں ایسے میں سو سے زیادہ سنسد ابھی تک نلنبیت ہو چکے ہیں یہ بھی کافی دکھت گھٹنا ہے کیونکہ اب تک اتنے سنسد کبھی نلنبیت ہوئے نہیں تھے کانگریس کا ایک چاشن تھا راجیب باندی کے کارے کال میں تک نلنبیت ہوئے تھے لیکن اب اس کے بعد یہ سوار تو سنکھیا سو کی سو پار کر چکی ہے لوگ صرف راجی صرف ملا کر تو یہ دکھت ہے لیکن لدھان مطری کا کہنا ہے کہ اپنا فرسٹریشن تین راجوں میں چناؤں کو لے کر یہاں پرنا دکھائے بی جے پی کنسٹرکٹیو کام کر رہی ہے اور آگے بھی کنسٹرکٹیو کام جنتا کیسے میں کرتی رہی ہے